وواؤو اوہ توپے خان اس جگہ سے دھواں اٹھ رہے چلو ٹوٹ پڑو اب کیا ہوا توپے خان صبح میرے پیٹ میں درد تھا میں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکا سوچ رہا ہوں کس موں سے جاؤں گا افتاری پہ مائی تو پھر تو رہنے دے توپے خان ہم جا رہے ہیں چھوڑو ارے ایسے کیسے جانے دوں روزہ تو ایک نہیں رکھا پچھلے تو سارے رکھی ہیں اب سواب میں حصہ تو لینا پڑے گا چلو سواب میں حصہ لیتے آئیں اوہ اونا لائکو اتنی جلدی مات کرو کہیں میں گیر نہ جاؤں توپے خان صحیح جگہ پہنچے ہماری آنکو کے سامنے پوری دست دے گئے تیار ہو رہی ہیں چلو چلو جلدی چلو کیا کر رہے ہو اونا لائکو راستہ تھوڑا دشوار ہے توپے خان چلو چلو یہ کیا بھائی افتاری میں کتنا ٹیم باقی ہے ابھی افتاری میں بھی تو کافی ٹیم باقی ہے بھائی ابھی تو دیکھیں تیار ہو رہی ہیں چلو کوئی بات نہیں تب تک ہم تھوڑا ذکر اور فکر کر لیں گے توپے خان ہمارے پاس مٹن کا ایک تاس آ گیا ہے بس ایک تاس دستے گھومے سے ہمارا ایسا ایک تاس بنتا ہے اس سے میرا ہلکا پھلکا گزارہ ہو جائے گا تم اپنے لئے اور مگا لو ایک تاس ہاں میں تو اندھا ہوں جب روز افتار کا وقت ہو تو مجھے بتا دینا اہاو توپے خان دعا کا وقت ہو گیا دعا مانگے اچھا یا اللہ ہمارے افتاری کو قبول فرماؤں اللہ آمین اللہ ہمارے امین آمین یا اللہ صدقے ماہ رمضان کے تمام مسلمانوں پہ رحم کرم فرما آمین اے پروردگار ہر مسلمان کو نیک بنا آمین یا اللہ جو بھی مسلمان مسیبت میں ہیں ان کی مسیبتیں دور فرما آمین دعا تو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہیں مولوپی صاحب کو نیند تو نہیں آگئی یا اللہ جو مسلمانیں دنیا سے چلے گئے ہیں ان پہ رحم کرم فرما ان کی مفرد فرما آمین آمین مولوپی صاحب روزہ افطار بھی کرنا ہے ٹائم نکلا جا رہا ہے آپ آئیں کہ آپ کی بریک بھی نہیں لگ رہی یار ختم کرو دعا کو کچھ کھانے دعا میں آمین ہاں ہاں یہ کس کی آواز ہے سب لوگ تو چلے گئے آمین مولوپی صاحب مولوپی صاحب مولوپی صاحب بھائیہ کچھ روٹی بچی ہے تو تھوڑی سی لے آو میں چاٹ چھوٹ کے تھوڑا گزارہ کر لوں گا پیٹھ کا روٹی تو تھوڑی سی بچی ہے بس اسے گزارہ کر لو پھر یار ختم کرو